ایک دفعہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں میٹر ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریعات رمضان الکریم اور سلسلہ ہے علم و آگاہی کا آہ یعنی آہ وہ سلسلہ ہے جس میں آہ مختلف طالب علم جو ہیں وہ ہمارے سیگمنٹ میں شرکت کرتے ہیں کبھی تقریری مقابلے میں کبھی نات کے مقابلے میں یعنی ناتیہ مقابلے میں کبھی مقابلہ حستقرط میں کبھی آہ جو ہے مباعثے میں حصہ لیتے ہیں کبھی قوز کامپیٹیشن ہوتا ہے تو اس سلسلے میں آج جو مقابلہ ہم نے ترتیب دیا ہے وہ ہے سپیچ کامپیٹیشن اور آپ کو بتا دے چلیں کہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ علائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ کی جانب سے اس میں ہمیں تعاون آثر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے علائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ کے مختلف عدداران جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں بڑی دلجمعی سے بڑی مینہ سے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے تقریری مقابلوں کے لیے نات کے لیے قرآت کے لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں ہم نسابی سرگرمیاں جو ہیں ان کے ذریعے بچوں کو پڑھائی کی طرف بھی مائل کیا جائے اور ان ہم نسابی سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کو عام زندگی میں ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کی جائے اس لیے کہ تعلیم اپنی جگہ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو بچے کو کریکلر ایکٹیوٹیز جیسے پہلے ہم ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹیز بھی کہتے تھے لیکن اب ہم کو کریکلر ایکٹیوٹیز کہتے ہیں یعنی ہم نسابی سرگرمیاں نساب کے ساتھ ساتھ جو دوسری سرگرمیاں ہوتی ہیں جس میں ڈیویٹس بھی ہے جس میں الوکیوشن بھی ہے جس میں سپیچ کامپیٹیشن بھی ہے نات کامپیٹیشن ہے اس کے علاوہ کوئیس کامپیٹیشن ہے تو یہ تمام چیزیں بچوں کو روزمرہ زندگی میں تیار کرتی ہیں آگے ترقی کرنے کے لیے تو الائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ کا بڑا اس میں بہت بڑا کردار ہے بڑی محنت ہے کہ بچوں کو تیار کر رہے ہیں بچوں میں کو کریکلر ایکٹیوٹیز کا روجہان پیدا کر رہے ہیں اس میں بڑے بڑے مقابلے کرائے جاتے ہیں میری ٹائم میوزیم میں پی ایف میوزیم میں یعنی ٹی وی چینلز کے ساتھ ساتھ لائف بڑے بڑے مقابلے کرائے جاتے ہیں سکولز پارٹسپیٹ کرتے ہیں پیدا ناظرین جو مہمان شخصیات آج ہمارے ساتھ یہاں پرگرام میں موجود ہیں ان کا بھی میں آپ سے تعریف کرانا چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں عرشد محمود صاحب جو کے صدر ہیں کراچی ڈیویجن آلائنس آف پرائیوٹ سکولز سندھ کے عرشد صاحب کو شامدید کہتے ہیں اسلام علیکم عرشد محمود صاحب آپ کو شامدید کہتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ آج جو دوسرے مہمان شخصیت ہیں ویسے تو یہ روح رواہ ہیں اور جو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں یہ تمام جو مقابلے کرائے جاتے ہیں اس کے پیچھے جس شخصیت کا ہاتھ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علیم قریشی صاحب چیئرمن آلائنس آف پرائیوٹ سکولز سندھ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نیو سنچری سکولنگ سسٹمز اس کے علاوہ میریجنگ ڈائریکٹر ہیں پیراگون پبلیکیشنز کے بہت سے کام کر رہے ہیں ناظرین اور بڑی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ خود موجود ہوتے ہیں تمام مقابلوں میں جو آلائنس آف پرائیوٹ سکولز سندھ کے ہوتے ہیں چاہے ہمارے ساتھ سکرین پر موجود ہو یا نہیں ہو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بیک آف دا سکرین بیک آف دا سٹیج تمام بچوں کو تیار کرنا ان کو بک اپ کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم کوئی خوش آمدیت کرنا چاہیں گے اسلام علیکم علیم قریشن صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں صاحب خیریت سے آپ فسطہ ماشاءاللہ بڑی محنت آپ کی پچھلے سال بھی رہتی پچھلے سال کچھ طبیعت ناساس تھی آپ آ نہیں پائے تھے جس کی وجہ سے بلکل بلکل آپ کو ہماری پرائیس اس میں آنا تھا لاسٹ میں آپ آئے تھے لیکن بہت اچھا لگتا ہے آپ کی موجودگی اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف جدون صاحب یہ بھی بہت ہر تمام چیزوں میں جو اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے تمام دیکھتے ہیں جنرل سیکٹری ہیں ان کو ہم خوش آمدیت کہنا چاہیں گے حنیف بھائی اسلام علیکم علیکم سلام خوش آمدیت کہتے ہیں صاحب حاضرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دو ججز یعنی منصفین موجود ہیں پہلے منصف جو ہیں ان کا میں آپ کو بتا دے چھر ہوں عبدالرحمن بیگ صاحب ہیں پہلے منصف جنرکو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں سلام علیکم عبدالرحمن بیگ صاحب خیریہ سے ہمارے ساتھ ہیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو دوسرے منصف ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے مختلف ناتیاں مقابلوں میں حسن قرط میں اور دوسری چیزوں میں منصف کے فرائض جو ہے وہ انجام دیتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ ناتقوان سنہ خواہ ہیں اور شعبہ درس و تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں میں خوش آمدیت کہنا چاہوں گا ایک دفعہ پھر جناب شکیل مدنی صاحب کو السلام علیکم سر بہت شکریہ وقت نکالا آپ نے ان فرائض کے ناظرین اپنی اس ٹرانسویشن میں ہم کچھ پہلے گفتو کی جانے پڑھنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد صاحب جن سے ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے سر یہ جو الائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ ہے خاص طور پر آپ کی جو یعنی یہ جو اس میں سرگرمیاں ہوتی ہیں مقصد کیا ہوتا ہے ارشاد صاحب اس میں کیا کرنا ہوتا ہے یعنی آپ پوچھاتے ہیں کہ بچوں میں ان چیزوں کا رجحان ہو تو اس سے کیا مقصد کیا حاصل کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تینک یو میٹر ون ڈیوز کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا اس سوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے لیکن اچھے تعلیم جافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معاشرے کا کارامت شہری ہونا بھی بہت ضروری ہے اور جب ہم توجہ دیتے ہیں اور خاص طور پر فوکس کرتے ہیں ہم نسابی سرگرمیوں پر تو ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بچے کو آنے والے جو لائف چیلنجز ہیں اس کے لئے بھی اسے تیار کریں اور جتنی بھی ہم نسابی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑا کام کرتی ہیں ایک تو وہ ٹیلنٹ بچے کا جو کہ ہیڈن ہوتا ہے اس کو اجاگر کرنے میں بہت یہ کارامت ثابت ہوتی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اس سے اور آپ کو بلکل آپ جانتے ہیں کہ کانفیڈنس کے بغیر جو ہے انسان زندگی کی کسی موڑ پر کامیاب نہیں ہو سکتا تو کانفیڈنس کو لیول کو بڑھانے کے لئے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم نسابی سرگرمیوں پر سپیشلی فوکس کیا جائے ہیں اچھا حدیب مخلیشی صاحب اس سال کوویڈ کے بعد کیا ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں کتنے بچے سکولوں میں واپس آگئے ہیں اور بچوں کو سکول سے ہم آہنگ کرنے کے لئے بھی ہم نسابی سرگرمیاں بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ بچوں میں ایک ایک سائٹمنٹ رہے جوش و خروش رہے کہ اسے کچھ پرفارم کرنے جانا ہے کیونکہ صرف پڑھائی سے نساب سے کچھ بچے گھبرانے لگ جاتے ہیں جب ان میں اس ٹائپ کی ہم نسابی سرگرمیاں ڈال دی جاتی ہیں تو ان میں پڑھنے کا اور جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے کیا کہیں گے آپ شکریہ بلند اقبال صاحب آپ نے اپنے چینل پہ ہمارا پرگرام روزانہ کی بنیاد پر بڑے اچھے دعسے لے کے چل رہے ہیں لوگ اس کو بڑا سرارہ ہیں بڑی ستائش کر رہے ہیں مجھے بھی کالز آتی ہیں اور سوشل بیڈیا پہ بھی بہت زیادہ اس کو پذہرائی مل رہی ہے جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کوویٹ کے اندر جو صورتحال تھی اس میں پہلی بات تو یہ کہ بچے چائر لیبر کا شکار بھی ہوئے ہیں چائر لیبر کی طرف بھی گئے ہیں تقریباً 35% بچے ایسے ہیں کہ جو آؤٹ آف اسکور ہیں یعنی جو اسکور چھوڑ چکے ہیں ان کو لانے کے لیے کوششیں جو کی گئی ہیں انہی میں سے ہم نے الائنز آف پرائیوٹ اسکول سندھ میں کوویٹ کے دوران ہی ہم نے یہ پورگرام شروع کیا تھا پی ایف پیوزیم میں چار روزہ پورگرام تھا اور کراچی کے بہت سارے اسکول تھے اس کے اندر جس میں ہم نے ان کو دعوت دی تھی اور اس میں بہت گہمہ گہمی تھی کیونکہ کھولی فضا تھی تو اس کے بعد ہم نے یہ پورگرام جو ہے اس کا مقصد بیسک مقصد یہی تھا کہ بچوں پہلا پورگرام تھا سندھ کی سطح پہ جو کوویٹ کے بعد ہم نے رکھا تھا کہ اتنی بڑی گیہ درنگ بچوں کی پہلی مرتبہ بچے پکنک پہ نہیں جا سکتے بچے کہیں نہیں جا سکتے بڑی کامیابی سے اس کا فائدہ بہت ہوا بچے جو ہیں وہ اسکول کی طرف ایجوکیشن کی طرف آئے ہمارے ساتھ جوڑے بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاس بچے ہیں جو اس میں شرکت بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آنا بھی چاہتے ہیں اچھا تو اس سے کافی فرق پڑا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں تو اب وہ بچے جو کہ اسکول نہیں آ پائیں آپ تر ان کو کیسے واپس لائے جائے گا اس کے لئے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک تو یہ کہ ایک ادارہ ہے گزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن یہ ایسے بچوں کے لئے یہ تو آلڈی کام کر رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی سندھ گورنمنٹ نے بھی انہیں آٹھ اسکول دیئے ہیں گورنمنٹ کے مزید تھر وغیرہ میں بھی کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ملکے بھی ہم کام شروع کر رہے ہیں کہ وہ بچے جو آٹ آف اسکول ہیں جو ایفورٹ نہیں کر پاتے واقعیتا جو ایفورٹ نہیں کر پاتے ان کے لئے ہم جو ہے اسکول کھولیں جو کراچی کے ادار اسکول ہیں بڑے اسکول ہیں جو بند پڑھیں گورنمنٹ کی بیلڈنگ میں بیلڈنگز میں تو غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے وہ یتیم بچوں اور غریب بچوں کے لئے کام کر رہی ہے اور بیس ہزار روپے ایک بچے کے اوپر جو ہے نای لیتے ہیں اور سارا سال ایجوکیشن بھی دیتے ہیں بچے کو کھان مطب رکھتے بھی ہیں کھانے پینے کا اتظام بھی سب کچھ ہوتا ہے تو اسی حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ جو بچے اگر صبح میں جوب کرتے ہیں کہیں چائر لیبر کا شکار ہے یا کوئی بیکینک ہے کچھ ہے اس کو منشاءاللہ آفٹر نون کے اندر تعلیم دے گے یہ ہمارا الائنز اور پرائیوٹ اسکول سنڈ نے ان بچوں کو واپس لانے کے لئے ایک بڑا پروگرام بنایا ہے اچھا حنیف جزون صاحب یہ جو مقابلے ہیں ان میں بچوں کی تیاری کیسے کرائی جاتی ہے اتنی محنت کا کام ہے کسی کو سپیچ کی تیاری کرانا کسی کو کوئیس کی تیاری کرانا کسی کو قرط کی ناعت کی کس طرح تیاری کرواتے ہیں اس میں تیاری کا محترم بلاندی گوال صاحب تیاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے موضوع دے دی ہیں اسکولوں کو پہلے سے پلان کیا جاتا ہے پروگرام کو ہم نے پہلے سے پلان کیا اور ان کو بتایا ہے کہ ہمیں ایک سکول سے تین تین بچے چاہیے ایک کرت کے اندر ایک ناعت کے اندر ایک سپیچ کے اندر اسی تسلسل کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام پورے ماہ چلے گا اور اسی تسلسل کے ساتھ یہ بچے آتے رہیں گے تو وہ اسکول اونرز پھر اس موضوع کے اوپر جو ہے بچوں کی تیاری کروا رہے ہیں جیسے کل بھی آپ نے دیکھا کہ ناعت کے اوپر ایسا ٹف مقابلہ تھا کہ اس کی جیجمنٹ کرنا آسان نہیں رہا تو یہ جب پہلے اسکول کو بتا دیا جاتا ہے اور اسکول اس کے اوپر جب کام کرنے شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ ہمیں اپنے بچوں کے نام دیتا ہے اور اپنے پاس آن لسٹ کرتے ہیں آن لسٹ کرنے کے بعد پھر اس ترتیب کے ساتھ ان کو لا رہے ہیں تاکہ ہم بہتر انداز میں اپنا پروگرام پیش کر سکیں اور متفرق اسکولوں کے درمانہ ہم نے شوصل میڈیا سے اور جتنے بھی ذرائع ہیں سب ذرائع سے اسکولوں سے کپروچز کروں ویسے بھی ہمارے اپنے لائن میں بھی سینگڑو اسکول ہیں جن کو ہم نے فیڈ بیک دیا باوجود اس کے کہ رمضان و مبارک ہے گھر سے نکلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ کار کر دی گی شو کر سکے تو اس موضوع کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ہم ان کو تیاری کروا کر یہاں لاتے ہیں اچھا چلے یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ تینوں سے بعد بھی ہوگی اور مقابلہ جو ہے تقریری مقابلہ وہ بھی کروائیں گے لیکن ناظرین ایک چھوڑا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حضر ہوتے ہیں دیکھتے رہی ہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم جی ناظرین ایک دفعہ پھر آپ پہ خوش آمدید کہتے ہیں میٹرون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان رکٹر بلند اقبال ناظرین آج الائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ کی جانب سے ہم یہ مقابلہ کروا رہے ہیں جو کہ تقریری مقابلہ سپیچ کامپیٹیشن ہے مختلف یہاں پہ سٹوڈنٹ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے مہمانان کرامی عرشد محمود صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ اکراچی ڈیویجن کے علیم قریشنی صاحب ہیں چیرمن آل پرائیوٹ سکول سندھ ہیں الائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ حنیف جدون صاحب ہیں جنرل سیکٹری ہیں الائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ کے اس کے علاوہ ناظرین عبد الرحمن بیگ صاحب ہیں جو کہ منصف کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور شکیل مدنی صاحب ہیں یہ دونوں منصفین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ناظرین اب ہم اپنی اس مقابلی کی جانے پڑھنا چاہیں گے جو کہ آج کا یہ مقابلہ ہے جس کے اندر مختلف جو بچے ہیں وہ اس آج کے مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں پہلی جو طالبہ ہیں عبیر عرشد جو سٹیڈی ان موڈل سکول کماری کراچی میں پڑھتی ہیں سٹیڈی ان موڈل سکول کماری کراچی کی طالبہ عبیر عرشد عبیر آئیے تشریف لائیے اور مائک کو نیچے کر لیجے گا بیٹا جی السلام علیکم آئی ام عبیر عرشد فرم سٹیڈی ان موڈل سکول کماری گرامی قدر صاحب صدر قابل عزت و تقریم میرے ناظرین السلام علیکم آج کے اس پروگرام میں میری سوچ کیوں جالے جس موضوع کے حوالے سے اپنی تابانیاں بکھیڑنے کے لیے بیتاب ہیں وہ ہے رحمت اللی العالمین دنیا میں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا صدر علی وقار چاند تھا لیکن بے نور سا تارے تھے لیکن بچھے بچھے سے آفتاب تھا لیکن دوبا دوبا سا اکلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک کہ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی جن کے آتے ہی کسر و کسر لڑز گئے جہالت کے غپ اندھیرے دور ہو گئے دنیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہو گئی اور حضرت محمد اور انہوں نے اور حضرت اور وہ وہ رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 و� ہے میں اس رحمت اللہ علمین کی شان میں کیا بیان کروں جس مقام محمود جس کے انتظار میں ہے جنت بن سور کے جس کے انتظار میں ہے جنت بن سور کے جس کے انتظار میں ہے انہوں نے تو اپنے چچا میر حمزہ کے قاتل کو بھی ماف فرما دیا میں اس رحمت اللہ علمین کی شان میں کیا بیان کروں میں اس رحمت اللہ علمین کی شان میں کیا بیان کروں میں اس شکریہ بہت شکریہ اور میں اپنے اب جو نیکسٹ ہمارے پارٹسپینٹ ہیں ان کو میں دعوت دینا چاہوں گا یہاں پہ اور آج کے ہمارے دوسرے پارٹسپینٹ ہیں حسن ریاض نیو سینچری سکولنگ سسٹم نور تاندھباد کراچی حسن ریاض تشریف لائن ناظرین آپ کو بتا دے چلیں کہ نیو سینچری سکولنگ سسٹم جو ہے یہ علیم قریشی صاحب اس کے روحے رواہ ہیں اور خاص طور پر جو بچوں کو ٹرین کرتے ہیں اس میں خاص طور پر جسپی لیتے ہیں حسن ریاض ہمارے ساتھ موجود ہے نحمدہ و نسولی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز جج سائبان اور سامین اکرام السلام علیکم آج میرا موضوع آج میں اس مقتصر سے وقت میں ایک بہت ہی وسیع و عریض موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں ایک ایسا موضوع جس پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے اور جس کی وجہ سے دین اسلام کی بقا ہے میرا آج کا موضوع ختم نبوت کی اہمیت ہے جی ہاں یہ موضوع ایک ایسی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت میں ذرا سی بھی گربر ہوئی تو دین اسلام میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا اب آپ کے بعد یا آپ کے ساتھ کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَبَا أَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَوْتَمَ النَّبِيِّينَ یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں یہاں اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی فرمایا یہاں خواتم کے معنی آخری اور خواتم النبیین کے معنی آخری نبی کے ہیں جس کی تفسیر ہمیں حدیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا خَوْتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَ بَعْدِي یعنی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں سامین محترم یہ بات آپ کے گوشت گزار ہو کہ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس کے حکمات کی تعلیم دیں اس لیے مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے کئی انبیاء و مرسلین کو مبوس فرمایا لیکن جب اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا نَاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعَا یعنی کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ظاہر یہ ہوا کہ دین سکھانے کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جلا تھا وہ اب اللہ نے ایک ہی نبی کے سپورٹ کر دیا اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اَلْ يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ یعنی آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَدِي اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی وَرَزِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ اور اسلام کو بطور دین پسند کر لیا جب اسلام کو مکمل فرما دیا تو اب کسی نئے سکھانے والے یعنی نئے نبی کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول تھے اور ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور ختم نبوت کی حساسیت کا عالم یہ ہے کہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کسی شخص سے کوئی نشانی یا موجہ طلب کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اس نشانی کو مانگنے سے وَرَسُولُ اللَّهَ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا نبی آبادی کی تقزیب کرتا ہے سامین محترم میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کیا آپ میں سے کوئی یہ برداش کر سکتا ہے کہ ہر تھوڑرس کے بعد کوئی عیرہ غیرہ اٹھے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے قرآن مزید کے آیات کو منسوخ کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو معاذ اللہ باطل قرار دینے اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی جسارت کرے ہرگز نہیں ہم تو کیا مومن کا بچہ بچہ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے پیارے آکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کوئی بگاڑ یا تبدیلے پیدا کرے کیونکہ ایک سچے مومن کا عقیدہ یہی ہے کہ ختم نبوت میں سمجھوتا نہیں ہے اپنی گفتگو کو شیر پر تمام کرتا ہوں کہ کہ گئے یہ حادی لا نبیہ باعدی ماما علینا اللہ بلاغ جزاک اللہ بہت شکریہ بیٹھیں حسن ریاض نیو سنجلی سکولنگ سسٹمز نورت نازم آباد کراچی سے تقریر پیش کر رہے تھے اور ختم نبوت ان کا عنوان تھا اب تہا یاسین دار ارقم سکول گلستان جوہر بوئیس کیمپس سے میں ان کو بلانا چاہوں گا تہا یاسین آئیں جی جناب صدر میرے محترم مساتذہ مغاد السامعین السلام علیکم آج میری تقریر کا عنوان ہے رمضان رحمت کا مہینہ ہے کتب علیکم السیام و کما کتب علی اللذین من قبلیکم لعلکم تتقون ترجمہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جسرہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تو تحفے میں گناہگاروں کو وہ رمضان دیتا ہے جناب صدر حدیث میں ہے رمضان شہراللہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اس مہینے میں جب اللہ تعالیٰ کے انوار انوار و برکت کی طرف سے سیلاب آتا ہے تو وہ زمین پر برکتیں موصلہ دار بارش کی مانت برساتا ہے جناب صدر یہ وہ مہینہ جس میں نفل فرض اور فرض ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے جناب صدر یہ وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور اس مہینے کو رحمت بخشش مغفرت اور نجات کا مہینہ قرار دیا گیا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شب قدر جسی عظیم الشان رات عطا فرمائی جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے یہ رات ہزاروں راتوں سے بہتر ہے جناب صدر یہ رات رحمت مغفرت اور بخشش کی رات ہے جناب صدر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعایاں قصرت سے قبول فرماتا ہے موسمیں برسات کی اب ضرورت نہیں ہے میرے شہر کو یارب کے تیری رحمت میں بھیگ جانے کے لیے رمضان کی برکتیں ہی کافی ہیں جناب صدر جب اس مہینے میں رحمت کی بارش ہوتی ہے تو چغلی لانتان غیبت وعدہ خلافی بدنگاہی بدگمانی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہیں دل میں پھر خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے دل میں پھر خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے مبارک ہو مومنوں پھر رمضان آ رہا ہے جناب صدر روایت ہے کہ ہر چیز پر زکاة لازم ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے رمضان المبارک انفرادی تفرقی کے ساتھ ساتھ مخلوع خدا کے ساتھ محبت حمدردی ان کے ساتھ خیر خواہی اور قرآن پڑھنے کا سبق سکھاتا ہے جناب صدر اپنی تخلیل کو شیل کے ساتھ اختیام پر لاؤں گا کہ ہم گناہگاروں پر کتنا بڑا احسان ہے ہم گناہگاروں پر کتنا بڑا احسان ہے یا خدا تُو نے عدا کر دیا پھر رمضان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز ہیں آپ نے تقریر پیش کی اب ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کون تیسرے نمبر پہ کون دوسرے نمبر پہ اور کون پہلے نمبر پہ آیا اور اس پہ بھی ہم جائیں گے جب تک جس کمپائل کر لیا آپ نے ٹھیک ہے ہم ذرا ایک ایک ون لائنر میسج بھی لینا چاہیں گے جی ارشد ممو صاحب کیا کہنا چاہیں گے کوئی ایک لائن کا پیغام جو آپ دینا چاہیں میں پیغام والدین کیلئے سپیشلی دینا چاہوں گا کہ ہمیں جو والدین ہیں ان کا جو کوپریشن ہے with teachers that is not up to the mark سجھے میں یہ چاہوں گا کہ teachers کے ساتھ والدین کا جو کوپریشن کوپریٹ کریں وہ بہت اہم ہے بچے کی بہتری کے لیے بہتری کے لیے جی علیم غریشی صاحب کیا کہتے ہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پیرنٹس کے یہ حوالے سے کہ پیرنٹس جو ہے اساتذہ کا اکرام کریں اور بچوں کے سامنے بالخصوص جو ہے اساتذہ کی تقریب کی جائے اور اس طرح کا بیہیوئر اختیار نہ کیا جائے بچوں کے سامنے اساتذہ کے ساتھ کہ ان کی تضلیل ہوتی ہے تضلیل ہوتی ہے ان کا ایک status printing کرنا چاہتا ہے حنیف جدن صاحب کیا کہتے ہیں میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم ایک آتھ آگے بڑھا رہے ہیں حکومت سندھ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم بچوں کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے انشاءاللہ کل ہم سندھ کو ایک بہترین سندھ بنا سکتے ہیں شرط یہ کہ آپ ہمارا ساتھ بہترین بہترین بہت شکریہ ناظرین اب اپنے ہم جو ججز ہیں ان کی جانب بڑھنا چاہیں گے اور ساتھ ساتھ انعام و اکرام کا سلسلہ بھی ہوگا جی کیا کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ بچوں نے بڑی اچھی کوششیں کی اور بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنی تقاریر پیش کی تیسری پوزیشن جنہوں نے حاصل کیا ہے طالبہ ہیں ابیر ارشد ابیر ارشد کیا غلطیاں کیا ہوئی تھی اب بیٹا ایک منٹ رکھ جائیں جب تک ہم درہ شکیل بھائی سے پوچھیں بھی کیا مسٹیکس کیا تھیں درمیان میں ظاہر ہے وہ رک بھی گئی تھی لہجہ ان کا اچھا تھا لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ رک بھی گئی اور پھر وہ کچھ بھول گئی ہیں تو ظاہر ہے اس کے بھی نمبر کٹیں اس کے بھی نمبر کٹیں گے ٹھیک ابیر بیٹا تشریف لائیے علیم قریشی صاحب میں چھاؤں گا مائک آپ دیکھ لی جائے گا ٹھیک آجی آجی بیٹا یہ ابیر ارشد ہمارے ساتھ موجود ہے یہ لیں یہ بھی اچھا 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 ماشاءاللہ ٹھیک ہے ابیر بیٹا تشریف بکے ٹھیک ہے جی سیکنڈ نمبر پہ بتائیے گا شکیل بھائی جی سیکنڈ نمبر سر ہمارے پاس جو ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ حسن ریاض صاحب بہت اچھے ایکسپریشن تھے ماشاءاللہ حسن ریاض جی ہاں اچھا اچھا لیکن حسن ریاض کا جو خطو نبوت پہ جنہوں نے پیش کیا اچھا اور تہا یاسین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تہا یاسین ظاہرہ تین جو ہے کنٹیسٹنٹ ہے مارے پاس جس میں رمضان کا مہینہ اچھا لیکن آپ صحیح کہہ رہے تھے مجھے ویسے جو ہے نا وہ حسن زیادہ بہتر لگے تھے میں ویسے آپ سے اختلاف تو کر سکتا ہوں گا کیا مائک میں بولیے گا جو ججز کے فیصلے حتمی ہوتے ہیں میں اپیل کرنے کے حق تو رکھتا ہوں گا اپیل تو ہے لیکن یہ تو تہشدہ جو ہے اس کو پہلے سے تہشدہ جہاں یعنی ہم نے بہلے سے نا یعنی جو ہم نے مشاورت کی تو اس اعتبار سے جو ہے جو آپ نے وہ کیا ہے جو مرتب کیا ویسے ختم نبوت کا ٹاپک بہت مشکل تھا جیہاں بلکل اور اس ٹاپک پہ جتنی خوبصورتی سے انہوں نے حسن ریاض نے لیکن انداز کا فرق ہے انداز بہت جیہ بلکل بھی وہ آپ کو صحیح تقریری انداز نہیں لگا یہ باتیں کرنے کا جو اسٹائل ہوتا ہے اس سنہ کا چلیں ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں یہ آپ کے حسن ریاض حسن ریاض حسن ریاض بیٹا تشریف لائیں آجائے نیو سینچری اسکولنگ سسٹم آئیے بیٹا اس طرف آئیے نورت آندباد کراچی سینڈ کا تعلق حسن ریاض دوسری پوزیشن انہوں نے آج کے تقریری مقابلے میں حاصل کی ٹھیک ہے بیٹھیں تشریف رکھیں اور اب پہلی پوزیشن تاہا یاسین نے حاصل کی ان کا کیونکہ رائے سی بات ہے ان کا رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ان کا خاص ٹوپک رہا اور شیر انہوں نے بڑے اچھے اشاعر پیش کیا جو بلکل صحیح تھی یہ ماشاءاللہ کانفیڈنس کی وجہ سے ہم نے ان کو فرسٹ منتقی کانفیڈنس کی وجہ سے کانٹینٹ کی وجہ سے نہیں کانٹینٹ تھا بلکل بہت اچھا تھا خط میں بہت بے شک ایمان کا ایسا ہے لیکن ان کا بہت اچھا ڈیلیور کرنے کا انگارہ اور اس میں ڈوٹ صاحب ان کا لب و لہجہ بہت اچھا تھا پرسناللٹی سے بھی پروفیسر لگتے ہیں چشمش میں وغیرہ کی وجہ سے ٹھیک ہے بیٹھیں تشریف رکھیں یعنی شاگیل مدری صاحب مجھے بتائیے گا کیا یہ بہتر نہیں ہوتا ہے کہ ہم سٹوڈنٹ سے اب جو ہے نا وہ فلبدی بھی ایک منٹ کی تخریق کرا لیا کریں کیا کہیں گے اچھی بات ہے آپ کے بہترین ایسے کرانا کیونکہ ہم اپنی تعلیمی کے دمانے میں آپ بھی ماشاءاللہ اور تمام سر جو فلبدی بولنے کا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ اس وقت جس وقت ٹاپک دے دیا جائے دو منٹ کا وقت دیا جائے اس کے بعد فلبدی سٹوڈنٹ کو اصل مقابلہ ہے اصل جو مقابلہ ہے وہ اصل مقابلہ ہے اس طرح ہی ہوتا ہے کہ بچے کو ایک عادت پڑھتی ہے فلبدی بولنے کی اور وہ کرنے کی بہرحال علیم قریشی صاحب بیٹھیں تشریف رکھیں بلکل ٹھیک ہے اور ناظرین اب ہم بریک کی جانب بڑھنا چاہیں گے ایک چھوٹا سو اخفہ وقف ایک بار دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اچھا ہاں جو گفٹ ہیں وہ بھی علیم قریشی صاحب سے دلوانا چاہوں گا یہ چیز کی جانب سے یہ گفٹ دیے جا رہے ہیں یہ محمد حنیف جدون صاحب کو گفٹ دیا جا رہا ہے جی یہ لی جائے گا اور سر مائک لے لی جائے آئیے آپ بھی آئے جائے سر یہ گفٹ پیڑ کو دے دیں یہ لیں جی ٹھیک ہے جی ناظرین یہاں ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے مینٹرون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الكریم